بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدیر کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے اور گرمیاں خوب انجوائے کی جا رہی ہوں گی سامائن آج کا میرا ٹاپک ہے آم جو کہ پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آم سے نہ صرف لطف اندوز ہوا جاتا ہے بلکہ آم سے خطرناک بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے کیا آم کھانے سے پہلے تھنڈے پانی نے ڈالنے چاہیے کیا آم نہار مو کھانے چاہیے یا کھانا کھانے کے بعد کھانے چاہیے آم کھانے کے بعد لسی پینا مفید ہے کہ خطرناک یہ سب باتیں جاننے کے لیے باب علم سبسکرائب کریں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں میری ویڈیوز فل واج کریں لائک اور شیئر کے ساتھ ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں جی تو سامائن آپ نے کبھی سوچا کہ آم کو پھلوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے پھل تو سارے ہی اللہ کی نعمت ہیں لیکن آم پوری دنیا میں اپنے ٹیسٹ اپنی رنگت اور اپنی مٹھاس کی وجہ سے مشہور ہے آم کا استعمال صرف پھل کے طور پر ہی نہیں بلکہ سبزی چٹنی جوس مربع اور شیک کے طور پر بھی کیا جاتا ہے جہاں آم صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے وہاں آم کا چھلکہ بھی غزائی اعتبار سے بہت فائدہ مند ہے مہککین نے آم کے چھلکے پر تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آم کا چھلکہ کینسر اور شگر کے امراض سے بچاتا ہے سامائن آم کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اس لیے آم کھانے کے فوراں بعد دودھ کی لسی پی کر اس کی تاثیر کو متدل کیا جا سکتا ہے آم کھانے کا سب سے اچھا وقت سے پہر کھانا کھانے کے بعد کا ہے صبح نہار مو آم کھانا مناسب نہیں ہے آم کھانے سے پہلے ان کو تھنڈے پانی میں ڈال کر ان کی گرمی دور کرنا بہت مفید ہوتا ہے آم کی لذت کی بدولت انسان ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیتا ہے آم کے شکین حضرات کا تو کہنا ہے کہ آم کھانے سے پیٹ تو بھر جاتا ہے لیکن دل کبھی نہیں بھرتا اور پھر پیچس لگ جاتے ہیں تو اگر آم کھانے کے بعد جامن کھا لیے جائیں تو آم فوراں حضم ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا سامائن جس آم میں ریشے ہوں وہ بھاری ہوتا ہے ریشہ دار آم زیادہ مفید اور کبز دور کرنے والا ہوتا ہے آم کھانے یا چوسنے کے بعد دودھ کا گلاس پی لینے سے آنتوں کو طاقت ملتی ہے آم جگر کی کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے آم کھانے سے دبلے پتلے لوگوں کا وزن بھڑتا ہے اور جسم میں چوستی آتی ہے جسمانی قوت حاصل کرنے کے لیے گرمیوں میں کم سے کم دو ماتوں روز مسلسل آم کھانا اپنا معمول بنائیں اگر آپ دماغی کمزوری دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو ذہین و فتین بنانا چاہتے ہیں تو ایک کپ آم کے رس میں چوتھائی کپ دودھ ایک چمچ ادرک کا رس ہسپے منشا چینی میکس کر کے روز پیئے اور بچوں کو پلائیں دماغی کمزوری دور ہو جائے گی پرانے سے پرانا سر درد اور آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانا دور ہو جائے گا خون صاف ہو جائے گا اور دیل اور جگر کو قوت ملے گی سمائن لگاتار آم کھانے سے جیلد کا رنگ صاف ہوگا روپ نکھر جائے گا اور چہرے کی چمک بھڑے گی کچھے آم کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور مسوروں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے آم کا مربع کھانے سے میدے اور دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے اور آم کا اچار زد حضم ہوتا ہے آم انسان کو جلد بڑا ہونے سے بچاتا ہے آم وٹمن ای سے بھرپور ہوتے ہیں جن کے استعمال سے نہ صرف انسان صحت مند اور ترو تازہ رہتا ہے بلکہ سکن کے دانے اور کیل محاصے بھی ختم ہو جاتے ہیں آم میں موجود وٹمن سی خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کرتا ہے اور آم میں موجود وٹمن اے آنکھوں کی دینائی کو کمزور ہونے سے روکتا ہے آم انسان کو دمے کے مرد سے محفوظ رکھتا ہے آم کا استعمال ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ تو سامائن یہ تھے آم کے فوائد اب آپ اپنے جسم اور صحت کے حساب سے زیادہ سے زیادہ عام کھائیں اور گرمیوں کے اس مزیدار پھل سے لطف اندوز ہوں رکھئے ایک اور بات پوچھنی ہے آپ سے سامائن آپ نے ویڈیو فل واش تو کر لی بھر ابھی تک سبسکرائب کیوں نہیں کیا ابھی کر لیجئے جلدی سے اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیے کیونکہ ہم بہت جلد مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لا رہے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے کل تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ